اسریلی ائر فورس کی سٹرائک سامنے آئی ہے امارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے حملے میں گازہ کی ایک بلڈنگ زمیدوز ہو گئی ہے دیکھئے ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہ حملے میں کیسے گازہ کی یہ بلڈنگ زمیدوز ہونے کی تصویریں لگاتار ایسے آ رہی ہیں اسریل نے مانوٹ ٹھان لیا ہے کہ گازہ کو مٹا کہ ہی مانے گا لگاتار حملے جاری ہیں اب تو گازہ اسٹرپ کے پاس ٹینک بھی وہاں پر بڑے سنکھیا میں تانات کر دیا ہے اسریل نے اور سمیت اگر ہمارا ساتھ جڑوئے ہیں تو ان کو جڑیے گا اس بیچ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسریل نے وہاں پر لگاتار تیاری کر رہا ہے کہ اب وہاں پر زمینی کاروائی شروع کرے اور اپنے ناغریکوں کو وہاں پر بھیجے اسی بیچ گازہ کو نستنابوت کرنے کا ایک اسریلی پلان بھی سامنے آیا ہے اسریلی ٹینکز نے گازہ کی گھیرہ بندی کر لی ہے مارک 3 اور مارک 4 مین بیٹل ٹینک وہاں پر تانات کر دیے گئے ہیں 20 جگہوں پر اسریلی ٹینکز کے ٹھکانے وہاں پر ہیں سیدھے سمیت کے پاس چلتے ہیں سمیت اتنے بڑی سنکھیا میں ٹینک تانات کر دیے گئے ہیں بتا سکتے ہیں لوکیشن کہاں کہاں پر کیا پوری گازہ اسٹرپ کو ٹینکوں سے گھیر دیا اسریل نے دیکھیں بلکل کیونکہ آج ہی میں نے وہ ریپورٹ ان علاقوں سے جا کر کئی تھی خاص اور پر جہاں پر یہ ٹینک تانات کر گئے ہیں نہ صرف ٹینک بلکہ آٹلری گنز فرسٹ لائن آف اوفینسیف آپریشن جہاں سے شروعات کی جا رہی ہے اس جگہ تیوی نائن بھارتوش کی ٹیم نے ریپورٹ کے دکھا ہے کہ آخر کون کون سے ٹینک ہے جن کی رینج قریبا 35 سے 40 کلومیٹر کی ہے اور یہ وہ سب ایڈوانسٹ آئیں آٹلری گنز ہے جس کو حالی میں آئیڈی ایف کو دیا گیا تھا اور ان سبھی آٹلری گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے ہم وہاں جہاں پہنچے اس لوکیشن سے بھی لگاتار کئی جگہوں پر اٹیک کیے گئے دراصل گورب اب ہو یہ رہا ہے دیکھیں میں دوبارہ سے گازہ کی طرف ہی گازہ پٹی کے آس پاس کے علاقوں میں جو دوسری لوکیشن ہے اوفینسیف لوکیشن سے ادھر جا رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ الگ الگ لوکیشن سے کس طریقے سمیتہ مریم میں آتا ہوں جیسے ہی نیکس لوکیشن پہنچیں گے میں آپ کے پاس آتا ہوں منیش جا اس وقت تھماس ساتھ چل چکے منیش آپ تیل عویف کے آس پاس ہیں آپ کی ابھی مجھے ایک جانکاری ملی گی جہاں آپ ہیں وہی پر ایک راکیٹ گیرا جہاں بالکل گورب جہاں پر میں تھا وہی پر راکیٹ گیرا اور وہی پر ترنت ہی سائرن بجنے لگے تھے اور پھر ہم لوگوں کو بانکر میں جا کر چھپنا پڑا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس وقت دیکھیں یہاں پر جب میں گجر رہا ہوں تو یہاں پر درجنوں کی سنکھا میں ٹینک ہے میں یہی پر اپنی گاڑی روک رہا ہوں اگر آپ کو سمیہ ہوگا تو میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کروں گا کہ دیکھیں کس طرح کی تیاری کی گئی ہے دیکھیں ہم جہاں پر موجود ہیں یہ سیدوت اور ساتھ کا علاقہ ہے اب دیکھیں اب ہم آپ کو جو ٹی وی نائن کے درسکوں کو کامرے پر دکھائی دے رہی ہے یہ ان تصویروں کو دیکھیں یہاں پر اگر میں گنتی گنوں تو کم سے کم یہ تین سے چار درجن ملٹری ویکلز دکھائی دے رہے ہیں جس میں سب طرح کے ویکلز ہیں ٹینک ہے اس میں دوسرے اور آرمڈ ویکلز ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں سیکیورٹری پرسنلز ہیں تو اگر میں کوئی دیکھیں مانیش ایک بلی خبر آ رہی ہے آپ تیل عویب کے آس پاس ہی ہیں مجھے جہاں تک جانکاری ہے تیل عویب آپ سے زیادہ دور نہیں ہے اور خبر یہ ہے کہ ہماس نے تیل عویب پر ابھی ابھی ایک بڑا حملہ کیا ہے ابھی ابھی تیل عویب پر ہماس نے ایک بڑا حملہ کیا ہے بمباری کی ہے مانیش اس بارے میں کوئی جانکاری ہے آپ یہ جانکاری دیتے رہی ہے ٹینک کو کیا بتاتے رہی ہے اور اس پہ وارے میں بھی کیا جانکار یہ بتائیے آپ بلکل دیکھیں ایک ساتھ ہم دونوں چیزیں دکھاتے ہیں ایک طرف جہاں ہمارے کیامرا سیوگی امیت آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ٹھیک پیچھے میں یعنی ٹی وی نائن کے کیامرے پر آپ اس وقت دیکھیں درجنوں ٹینک اور دوسرے اور یہاں پر جو گاڑیاں ہیں جو ملٹری ویکلز ہیں وہ موجود ہیں وہیں دیکھیں نشت طور پر ابھی فلال اگر میں کہوں تو چاہے تیل عبیب کا علاقہ ہو یا کوئی دوسرا علاقہ ہو ابھی تک وہ پوری طرح سے سرکشت نہیں ہے کیونکہ اس پر حملے ہو رہے ہیں راکیٹ سے حملے داگے جا رہے ہیں میں جس جگہ پر تھا وہاں پر بھی حملے ہوئے ہمیں بنکر میں چھپنا پڑا لگاتار دونوں طرف سے کروس فائر ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جہاں ریپورٹنگ کر رہا تھا وہاں پر میں نے حماس کے لڑکے کی باڈی کو بھی دیکھا اور حالانکہ کی کیمرے پر مجھے لگا کہ اس کو نہیں دکھائیں جانا چاہیے کیونکہ وہ بہت بری حالت میں تھا تو آپ سمجھئے کہ اس وقت بھی ہاں یہ بات جرور ہے کہ چار دن کے آپریشن کے بعد انتر بس کے والے یہ آیا ہے کہ اب جو اسرائیلی لوگ سنیوار کو جس شاک میں تھے اس شاک سے وہ نکل چکے ہیں